کانگریس سے 49 سال پرانا رشتہ ٹوٹنے کے بعد یہ کیا بولنے لگ گئے ہیں آچار پرموت کرشنم ان کے تو سر ہی بدل گئے ہیں 49 سال سے جو آچار کے اپنے تھے اب وہ انہیں برے لگنے لگے ہیں اور جو انہیں برے لگتے تھے اب وہ انہیں اچھے لگنے لگے ہیں پالہ بدلتے ہی آچار کے سر بھی بدل گئے ہیں آج آچارے کھینچنے لگے ہیں راہل گاندھی کی ٹانگ آچارے کو پسند آنے لگے ہیں اسد الدین اویسی آچارے نے اسد الدین اویسی کی تاریخ میں یہ کیا کہہ دیا کیوں اویسی کو پسند کرنے لگے ہیں آچارے ان سوالوں کے جواب جاننے سے پہلے یہ جان لیجے کہ دیش کے ورشت نیتا اور بدھ جیوی آچارے پرموت کرشنن نے اپنے جیون کے ادھکتر حصے کو کانگریس کے ساتھ بتایا ہے وے لگاتار ان تالیس سال تک کانگریس میں رہے ان کو کانگریس نے تا پریانکا گاندھی کا کافی قریبی مانا جاتا تھا انہوں نے 1993 میں سنبھل ویدھانسفہ چھیتر سے کانگریس کے ٹکٹ پر چناؤں لڑنے کے لیے نامانکن بھی کیا تھا لیکن کسی کارن سے نامانکن واپس لینا پڑا پھر سنبھل کے کسور خان کو کانگریس نے ٹکٹ دیا تھا جنہیں آچارے پرموت کرشنن نے چناؤں لڑایا تھا حالانکہ کانگریس کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا کہا جاتا ہے کہ کانگریس کی سکریر راجنیتی تو 1985 کے بعد ہی آچارے جی نے شروع کر دی تھی یہ بھی بتا دیں کہ آچارے 2014 میں سنبھل لوگ سبھا اور 2019 میں لکھناؤں سے لوگ سبھا چناؤں کانگریس کے ٹکٹ پر لڑ چکے ہیں آج آچارے کانگریس سے نکل کر بھاچپا میں شامل ہو چکے ہیں بھاچپا میں شامل ہوتے ہی انہوں نے ایک تو راہل گاندھی پر کئی حملے کیے اور بھاچپا کی بی ٹیم آسود دین او ایسی کی تاریف کرنے لگے دراصل وپکش کے نیتا راہل گاندھی ان دنوں تین دیوسی امریکہ دورے پر ہیں امریکہ کے ڈالانس میں ٹیکسس وشو ودیالے میں انہوں نے دیش کے بیروزگاری کے مدے کو اٹھاتے ہوئے چین اور ان کئی دیشوں کی استحتی کو بھارت سے بہتر بتایا ہے راہل گاندھی کے امریکہ میں دیئے گئے اس بیان پر آچار پرموت کرشنر نے کڑا پلٹ وار کیا ہے انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ چین کے ساتھ ہیں یا بھارت کے اگر انہیں چین کی نیتیاں اتنی اچھی لگتی ہیں تو انہیں چین جا کر راج نیتی کرنی چاہیے اتنا ہی نہیں انہوں نے بی جے پی کی ٹیم بھی یعنی اصد الدین او ایسی کی تاریف کرتے ہوئے کہا کہ اصد الدین او ایسی بھی دیش کے باہر جاتے ہیں لیکن وہ کبھی دیش کا ویروت نہیں کرتے ان کی باتوں کا کیا مطلب نکالا جائے کہ اصد الدین او ایسی راہل گاندھی سے بہتر ہیں آچار نے کہا کہ دو ہجار چار سے لے کر دو ہجار چودہ تک دس سال راہل گاندھی کی سرکار رہی اس کے علامہ اس دیش میں لگ بھگ ساٹھ سال کانگریس کی حکومت رہی پنڈی جواہر لال نہرو اندرا گاندھی راجیو گاندھی نرس مہاراؤ اور من موہن سنگھ یہ سارے پردھان منتری کانگریس پارٹی کے تھے راہل گاندھی پر ویانگ کرتے ہوئے پرموت کرشنر نے کہا کہ آج بھی ان کی جن راجیوں میں سرکار ہے وہاں ان کو ہر گھر میں نوکری دے دینی چاہیے وہ تلنگانہ کنناٹک ہیماچر پردیش میں بیروزگاری ختم کر دیں کانگریس کی برائی اور اویسی کی تعریف کے ذریعے آچار کیا کہنا چاہتے ہیں اور 49 سال ان کی راجنیتی کدھر جا رہی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا